لڑکیوں نے دس دیشوں کی یاترہ بائیک پر پوری کرنے کے بعد آج پردان منطری نریندر موڈی سے ملاقات کی یہ بائیکرز بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا سندیش دینا چاہتی ہیں ان سے بات کی انڈیا نیوز سنوارتہ سنجے شرمانے گجرات کے چار لڑکیوں نے دس دیشوں کی یاترہ کی 49 زیروں میں پردان منطری نریندر موڈی سے ملاقات کی ہے چار وہ لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں اسے میں ہم سیدھے بات کریں گے کفٹر سریدہ آپ اسے شروعات کرتے ہیں آپ بتائیے کون کون سے دیشوں کی آپ نے یاترہیں کی اور یاترہوں کے پیچھے مقصد کیا تھا یاترہوں کے پیچھے مقصد تو نہیں تھا لیکن یاترہوں کے ساتھ ہم نے جو جھرنی شروعات کی تھی سورت All Women 10 Nation Right جس میں بائیکنگ کوینز کی چار فیمیلز ہے اور ہم لوگ دس دیشوں کی یاترہ پر نکلے تھے وہ ایک سوشل کاؤس تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیمپین کا جو ہم سوشلی آوینیس دینا چاہتے تھے یہ آشیان کنٹریز ہیں جہاں ہم نے انڈیا سے شروعات کی تھی انڈیا، نیپال، بھٹان، ماینما، لاوس، کمبوڈیا، ویتنام، ملیشیا، تھائیلینڈ اور سنگاپور یہ ایک آشیان کنیکشن ہے اور یہ کنیکشن میں ہم رائیڈ کر کے یہ سوشل میسیج ہم گلوبلی پہنچانا چاہتے تھے آج آپ لوگوں نے پردان منتریز سے ملاقات کی کیا بولے پردان منتریز ہم نے ملاقات کی انہوں نے بہت ساری وشیز ہمیں دی ہے اور پورا یہ جو ہماری یاترہ تھی اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری چیز ہمیں پوچھی ہے کہ وہاں ہمیں کن سے ملے ہے کیا تکلیفیں آئی ہیں آپ لوگ صورت میں بائکر بائکنگ کو بڑھاوہ دینا چاہتی ہیں یا اور بھی کچھ سندیش بائکنگ کے پیچھے ہم گلوبلی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ it's for all women کہ آگے بڑھتی رہے سماج کے لیے کچھ کرتی رہے اور جو ہم سندیشہ لے کے گئے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے لیے بھی کچھ سپورٹ دیتی رہے اور جاگرطہ ہوتی رہے